اسلام علیکم میں ڈاکٹر عبو بکر بھٹا ہوں چکن پاکس جسے ہم عام زبان میں لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں یہ عموماً بارہ سال سے کم عمر بچوں کو ہوتا ہے اس کی علامات کے اندر بخار ہوتا ہے اور جسم کے اوپر دانے بنتے ہیں دانے چہرے سے شروع ہوتے ہیں اور پورے جسم کے اوپر پھیل جاتے ہیں یہ دانے فصل کی طرح بار بار آتے ہیں ایک دفعہ آتے ہیں اسی جگہ نئے بنتے ہیں پھر نئے بنتے ہیں آپ نے بخار کے لئے صرف پینڈال استعمال کرنی ہے بروفن اور ڈسپرین استعمال نہیں کرنی ہوتی آپ نے خارش اور جلن کے لئے کیلامین لوشن یوز کرنا ہے کیلامین لوشن تھندک کا احساس دلاتا ہے اور یہ دن میں کئی دفعہ استعمال کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے بچوں کے ناخن چھوٹے رکھنے ہیں اور رات کے وقت میں ان کے اوپر دستانے چڑھانے ہیں اگر بڑے ہوئے ناخن کے ساتھ بچہ زور سے خارش کرے گا تو اس جگہ سے جلد ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جلد آرریڈی متاثر ہوتی ہے تو اگر وہاں سے جلد ضائع ہوتی ہے تو بعض اوقات اس جگہ پہ زندگی بھر کے لئے گھڑا یا کالا نشان رہ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ بچے کو نہلا سکتے ہیں سابون کا استعمال کر سکتے ہیں اور بچے کو نرم اور ملائم کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں جسم کے اوپر پہلا دانہ بننے سے لے کر آخری دانے کے اوپر انگور آنے تک یہ والا پیریڈ اس کے اندر یہ بیماری دوسرے بچوں کو پھیلتی ہے یہ ائر بارن انفیکشن ہوتی ہے یہ چھینکنے سے کھانسنے سے اور ٹچ کرنے سے پھیلتی ہے ہمارا جو مہانہ حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کی ویکسین نہیں آتی آپ خرید کے پرائیویٹلی اس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں بارہ مہینے کے اوپر اور اٹھارہ مہینے کے اوپر دو انجیکشن لگتے ہیں کے لیے نہیں ہوتی اس کا جو جرسیم ہوتا ہے وہ رگ کے اندر یا نرو کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور جب کبھی زندگی کے اندر مدافتی نظام کمزور ہوتا ہے یا ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اور بیماری گھیر لیتی ہے تو تب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے وائرس اور یہ جسم کے اس حصے میں جس حصے کو وہ والی نرو سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہاں نکل آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں اس کا علاج علیدہ سے ہے فوراں مسترد ڈاکٹر کو دکھا کر انٹی وائرل یعنی وائرس کے خلاف گولیاں شروع کی جا سکتی ہیں اس کے اوپر لگانے کے لیے آوائنٹمنٹ استعمال کی جا سکتی ہے اور پرہیز کیا جا سکتا ہے احتیاط اس میں یہی ہے کہ اس پیریٹ کے اندر جس میں پہلا دانہ بننے سے لے کر آخری دانے کے اوپر انگور آ جاتا ہے یعنی سکیب آ جاتا ہے یہ دورانیاں پانچ سے چھ دن کا بنتا ہے اس کے اندر پیشنٹ کو یعنی بچے کو آئیسولیٹ رکھنا ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس دورانیاں کے لیے بچے کو بیڈ ریسٹ لکھ کے دے تاکہ وہ گھر میں آرام کر سکے اور اسے بہتر طور پر لڑ سکے اور اگلے پانچ سے چھ دن میں یہ دانے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور بچہ معمول کی طرف آ جاتا ہے اس میں احتیاط یہی ہے تو بتائی گئی ہے